نمشکار میں ہوں پنی پرسون واج پہی بات آج اس ہندوستان کی اجادی کے بعد سے اب تک جی لگ بھگ 67 برس اور اس میں 60 برس ایک ایسا شخص جس نے بھارتی راجنیتی کو قریب سے دیکھا جس نے ہر دور کو دیکھا نہرو سے لے کر شاید اب کے دور نرندر مودی کے دور کو سمجھنے اور سونگنے کی کوشش بھی لیکن ان سب کے باوجود وہ شخص ایک کتاب لکھتا ہے اور کہتا ہے ایک جندگی کافی نہیں ہم ذکر کر رہے ہیں نٹور سنگھ جی کا جو ہمارے ساتھ ہے نٹور سنگھ جی بہت بہت سواگت ہے لیکن شروع کرنے چرچہ ایک ریپورٹ اس کتاب کو لے کر سالے تین سو یا پونے چار سو پنیوں کی اس کتاب میں ہے کیا One Life is Not Enough نٹور سنگھ کی یہ نئی کتاب کانگریس اور گاندھی پریوار کو اتنا در آ رہی ہے کہ دو مہینے پہلے اس کتاب کی جانکاری ملتے ہی سونیا گاندھی اور پریانکا گاندھی نٹور سنگھ کے گھر پہنچ گئی نٹور سنگھ سے بھروسہ ملا کی کتاب میں ویسا کچھ نہیں ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہی گاندھی پریوار نے راحت کی سانس لی لیکن یہ سسپنس ہے کہ سونیا گاندھی کتاب سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں نٹور سنگھ نے اس کتاب کے ذریعے سونیا گاندھی کے ان انچھوے پہلوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جسے آس تک کوئی سامنے لے کر نہیں آیا مثلاً وہ کون سی وجہ تھی جس کارن سونیا گاندھی نے پی ایم پد کو ٹھکرا دیا وہ کون سی وجہ تھی جب سونیا نے راجیو گاندھی کو پی ایم بننے سے روکا اور تو اور کس طریقے سے راہل گاندھی نے ایسی کون سی بات کہتی جس کے بعد سونیا گاندھی کو یہ کہنا پڑا کہ اب وہ پی ایم نہیں بنے دراصل اس کتاب میں اور بھی کئی ایسے مددوں کا ذکر ہے جس پر آس تک پردہ ہی پڑا رہا مثلاً وہ کون سا راج نیتا تھا جسے پی وی نرسیمبہ راؤں سے پہلے پی ایم بننے کا آفر دیا گیا بھارت کو سرکچہ پریشت کی سزستہ کا کھلا آفر کم ملا اور کس نے ٹھکرا دیا کشمیر کا مسئلہ کیسے یونائٹڈ نیشن پہنچ گیا کیسے لٹی ٹی ای چیف پربھاکن سے دلی کے اشوکہ ہوتل میں راجیف گاندھی نے ملاقات کی نیٹور سنگھ نے ون لائف ایز نوٹ این اف کے ذریعے یہ بھی بتایا کی کیسے انہیں 1984 کے دنگوں کے بعد دلی کا لیفٹین گورنر بنانے کی ساجش رچی جا رہی تھی اور 2004 میں امریکہ نے انہیں کیسے ویدیش منتری بننے سے روکنا چاہا تھا یہ کتاب پہلی بار نہرو سے لے کر سونیا گاندھی تک کی اس نبج کو پکڑتی ہے جہاں کانگریس کا مطلب ہی گاندھی پریوار ہو کیوں جاتا ہے اور وولکر ریپورٹ کے بعد سونیا گاندھی کے نشانے پر نٹور سنگھ آ کیوں گئے اور اب جب نٹور سنگھ کی اس کتاب کا ذکر آیا ہے تو سونیا گاندھی کے پاؤں سے جمین کھسکنے کیوں لگی تو یہی وہ کتاب ہے ون لائف ایز نوٹ این اف نٹور سنگھ جی ایسا کیا ہے کہ ون لائف ایز نوٹ این اف یہ آپ کو شیرشک دینا پڑ گیا آپ نے تو بھرپور جی ون جی آیا ہے اب بہت کچھ کرنا ہے ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے یہ تو اوپر والے کرپا ہے کہ ہم تیرہ سی برس رہ چکے ہمارے یہ کوئی ساٹھ برس پہ گجا جاتا تو کیا ہے کافی زندگی کافی نہیں ہے اس لیے بہت کچھ کرنا چاہیے انسان کے لیے آپ نے اتنا لمبا وقت دیکھا ہے اور جو کتاب ہے اس میں بہت ساری چیز اس دور کو ٹٹولتی ہے جو لوگ نہیں جانتے ہیں خاص طور سے شروعات ہی ہوتی ہے کہ سونیا گاندھی اور پریانکا گاندھی آپ کے دروازے پر کھٹ کھٹ آتی ہیں جاننے کا پریاس کرتی ہیں کیا گاندھی پریوار آپ سے گھبراتا ہے کچھ لکھ دیں گے آپ ایسا ویسا دیکھیں میں ان کے پریوار کو جانتا ہوں سن انسو چموالی سے سونیا پیدا ہوتی چھالیس میں جب سے یوں کہ جوانلال جی کی چھوٹی بین کرشنا ہاتھی سنگھ کے لڑکی میں ساتھ سکول میں تھے تو جب ہی سے میرے آنا جانا تھا جب دلی آتی تھی وہ تو میں جاتا تھے تین مورتی پنڈی جی ہوتی اندراج جی ہوتی تھی تو میرے اندھے تعلقات بہت پرانے جو جو ہوا والکر کے بارے میں تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے شروع میں نہیں کہہ دیا ایسا نہیں اس کر سکتے ہیں نیٹ پروسنگ ہمارے نزدیک ہیں اس لئے تو جب وہ مجھے ملنے آئی دیکھئے اٹھائیس مائی اٹھائیس اپریل کو ایک میری انٹریو نکلی ممنوچ صاحب نے لی تو اس میں ذکر ہوا میری اوٹوپاگرپکہ کا آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ ناراض ہیں کیا بیٹھر ہیں یہ بیٹھر بیٹھ تو نہیں ہوتا ہمیں میرا سواہوی نہیں ہے مگر ہاں میں لکھ ضرور گا تو اسی دن میرے پاس تیلیفون آیا سوہس سومن دوبے ساپ کا کہ بھائی سونے جی سے مل لی جی آپ شام کو مگر میں ہوتا نہیں مل سکتا میرے پاس تک ٹائم نہیں ہے پھر آیا وہ پریانکا کا آئی لائکہ آئی لائکہ آئی لائکہ نونا شیئی نائس پسنیلیٹی کہ کنیسی ہو میں نے کہا آج تو نہیں you can see me out to one week پھر ایک ہوتے کے بعد تو انہوں نے پھر ٹیلیفون کیا چھے تاریخ کو مئی کی کنیسی ہو come tomorrow by all means تو چیزیں میرے مدھر نے بھیجائے آپ کے پاس آپ کی آٹو بھائی ریفک بارے میں آپ کچھ لکھیں گے جو واقع ہوئے تھے مئی دوہزار چار میں میں نے کہا ایسی کوئی گھٹیا بات لکھوں گا نہیں میں کرتا نہیں گھٹیا کام نہ اوچی بات کروں گا پر ستھ ضرور لکھوں گا پھر میں نے لوگ بتائیں گے پچھلے ہاتھ برس سے میرے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ آپ کی مذہر کے بجے اس کیا گیا ہے میں نے کہا یہ ہے اس کے لسٹ پوری گنتی رہیتے میں سونیا آگئی سونیا کاندھی بھینا انفارم کی آپ کے پاس ہاں ہاں میں نے کہا what a surprise پھر آئی ہوا ہم سے ایسے جب پی ملی اور بیمریس میں اور پھر بیٹھ گی دو میں نے کہا کہ میں نے بریاں کو بتا دیا سب کچھ آپ کو یہ جو ہوا پھر انہ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا میں نے اس کو تو کچھ بانے مانے گا نہیں آپ کے بھر تو پتہ نہیں کانگرس میں نہ سرکار کے اندر پھر انہ کا بجا ایم سوری جتنے گھرے دوست میرے آپ میں ہوت کوئی نہیں تھا اور میں نے جو آپ سے بات کی ہیں کبھی کبھی میں نے راہل کو بتائی تو میں نے کہا اس کے باوجود یہ ہو گیا نا تو تکلیف تو ہے مجھے اس بات کی تو وہ کیا جاننا چاہتے تھے اور آپ نے کہا کہ آپ نے خود کہا کہ میں کوئی گھٹیا بات نہیں لکھوں گا بلو دا بیلٹ نہیں تو وہ کیا جاننا چاہتے تھے اور آپ کیا نہیں لکھ پائے نہیں لکھ تو دیا ہے کہ وہ کیوں پردھان مطل نہیں بنی کہ کتاب میں پڑھ لیا ہوگا آپ میں اس کی بجے یہ تھی اور بجے یہ تھی کہ راہل گاندھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مذر کی حتیہ ہو جائے جیسے ان کی پیزا جی کی اور ان کی دادی کی ہوئی تھی اور یہ صحیح معنی میں اس کو فکر تھی بیٹے کی طور پر تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں بننا جیا نہ میں بننا دوں گا ابھی آپ کے پروگرام میں اگرے جی میں نے کہا ہے کہ داد دیتا ہوں میں اس کے بیٹے کو جو اس نے اتنا پیار دکھایا بہت سارے شیڈز ہیں آپ کی کتاب میں گاندھی فیملی کو لے گا جب میسیس گاندھی کی حتیہ ہوئی تو سونیا گاندھی نے راجیب گاندھی کو پرائیم منسٹر کہا کہ آپ نہیں بنیں گے کیونکہ آپ بھی مارے جائیں گے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے راجیب نے کہا یقینا میں مارا جائیں گے اور راہل گاندھی یہاں آ کر کہتے ہیں راجیب گاندھی کی حتیہ کے بعد آپ پرائیم منسٹر نہیں بنیں گی نہیں تو میں کوئی قدم اٹھا لوں گا نہیں نہیں اس نے کہا کہ آپ کی حتیہ ہو جائے گی چھے مہینے میں حتیہ ہو جائے گی ملکل فیکٹ ہے اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت نفرت کرتے ہیں اس پریوار سے کہیں نہیں رو کہیں گے اس میں کوئی دو بات رائے نہیں ہیں کیا یہی وہ جاننا چاہتی تھی پرائیم کا گاندھی اس لیے آئے سونیا گاندھی اس لیے آئے صرف اتنا ہی بھر جاننا چاہتی تھی کہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں یا نہیں چناب کیسا چل رہا ہے وہاں سولہ تاریخ کو تو وہاں دے والے نتیجے انہوں نے کہا بھائی ہم رائے بریلی اور میتھی کا تو ہنڈر پرسنٹ ہے باقی نہیں کہہ سکتی دلی میں بھی ہماری وہ ایک بھی نہیں آئے گی سیٹ پھر میں نے بچوں کا پوچھا کہ کیا حال ہے ان کا کہیں ٹھیک ہے گروئنگ آف فاسٹ ٹھیک ہے بات کر آکے جس گاندھی پریوار سے آپ کی اتنی نکٹتا ہمیں تو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے نائنٹین ففٹی تھری محروس ملاقات انہوں نے پوچھا چین کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں یہ تو وہ تھا فارمل اس کے پہلے میں جانتا تھا پنڈی جی کو جاتا آتا رہتا تھا مجھے یاد ہے کہ کہ وہ بریفورس کھایا ایک دن میں وہ بیٹھ رہے تھے یہاں ہم نے یہاں بٹھا دیا ادھر اندرہ جی تھی وہاں کرشنہ وینن اور فروز گاندی اور فروز گاندی اور پرامی ایسے بیٹھا رہا کیا شرمہ شرمہ شرمی ورہی ہے سوچتے ہیں اندرہ پھر ساہم got lost in his thought پھر اندارہ جی کھا کہ آج پاپ بڑی دکھی ہیں because his pet dog is dying اندرہ تو آج کو یہ this is a formal occasion for the interview with him and دیکھ کتی کھڑے ہو گیا اندر گیا پھر پانچ منٹ بات ہی ہے تو بڑے سوال پوچھے انٹیویو بات چھوڑنے آئے ضرورت نہیں تھی پس دیکھا نا کہ تحذیب کوئی چیز ہوتی ہے and he did it to all my six other provisional colleagues everybody you can't forget it پھر ایسا کیا ہوا کہ جو آپ کی دوری بڑھتی چلی گئی کس سے سونیا گاندی سے گاندی فیملی میں ابھی ہوئی دوہزار پانچ میں دوہزار پانچ میں لیکن وہ کون سی استطیعہ آگئی جہاں پر لگا کہ جو آپ مطلب نا صرف ان کے لیے سب کچھ تھے نہیں دیکھ ایسا ہے نا میں روس میں تھا ستائیس سبی چھبی ستائیس آہ اکٹوبر کو آہ وہاں میرے اپوزٹ نمبر لاورو ساہ سے بات کرنے کے لیے اور میں پوٹنے ساہ سے بھی ملا تھا اور جب اچھی بات چیت ہو گئی تو میں واپس آگیا فرینکفرٹ وہاں سے نا ہندوانا تو وہاں خبر آئی ساہب کہ وہ والکر رپورٹ میں کانگریس کا نام ہے آپ کا نام ہے اور کورپریٹ ہاؤز کا نام ہے تو میں نے گھرے گھرے ہو گیا ہے کیا چی کیا بلائے گے میں نے سوچے چلو بھائی وہاں چلتے ہیں نیو یورک چھوڑو دلی جائیں گے سب کو بتا دیں گے پر دوسری سوچ نکلنے کے پہلے وہاں سے کچھ بی ٹی آئی کا نوٹیس کہ وہ کانگریس پوکسپسن نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کانگریس تو شاف ہے نیٹ ورسنگ اپنی دیکھ پال کر لیں میں نے کہا یہ اس پوکسپسن نہیں کہہ سکتا تھا بگر کانگریس پیسیڈن کے پروول کے تو جب میں آیا تو میں میں گیا نہیں ملے انا سوڑنے میں بلایا اتنی میں لوگ بڑھتے رہے انکو بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے جب اتنے نزدیک ہیں آپ کے تو سب کہیں گے کہ پیسے آپ نے لیا یہ اوہ سب کو پتا تھا اچھا وہ سب کو پتا تھا کہ میں کتا نزدیک کو روز تو ملتا ہوں میں گھنٹوں تک تو اس لیے تو ان چلی موقع مل گیا دیکھیں سونیا گاندی کو کسی نے کون نے ڈیفائی نہیں کی ایسے وہ میرے یہ منظور نہیں تھا نہیں تو وہ کون لوگ تھے جو آپ کے اور سونیا کے بیچ میں کہیں جوڑی ہے چھوڑے چھوڑے لوگ تھے چھوڑے لوگ تھے چھوڑے چھوڑا مرم نے کہا تھا کہ نرٹ پر سنگھ کو جیل میں ڈال دینا چاہیے ہاں کہا تھا کہ اس کیس اوپن دن شٹ ایویل بھی جیل کوش تو کی مگر کچھ نکلے ہی نہیں بھارٹک صاحب نے کہ دیا کہ انہوں نے کچھ منابان منائے نہیں انہوں نے پھر بھی یہ بھی کہی دیا کہ مارے کہ کچھ نہیں کیا تو پھر آپ کس مرز کی دوا ہے آپ کو انکواری کرنے کو دیا تھا اور آپ نے گے دیا کہ نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے اور پھر کھاک صاحب نت پر سنگ کر رہے تھے کانٹرکت کا کیسے مال میں دن بات نہیں کری کانٹرک کی مجھے اراغ کے سب لیڈے جانتے تھے ربٹی پرائمیستر تارے کھزی میرے بہت پرائم دوست تھے تب کو جانتے ہوں پر میں کانٹرک نہیں نہیں بات کی مجھے پتے نہیں تھا کہ پروگرام کیا ہے مگر اٹھائی جنوری دوہزار چار کو ہمارا امبیسٹر تھا بغداد نے اس نے پتر لکھا فورن سیکرٹری کو کہ صاحب یہ خواہ نکلی ہے کہ سن انیس سو ستانوے سے کانگریس اور یہ بیم سنگھ اس میں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اتنی ان کو بیرل دی گئی ہے میرا تو نم نہیں تھا نہ آپ نے کتاب میں اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ وہ کون سی وجہ ہے نہ آپ ابھی کھلاسہ کر رہے ہیں یا بتا پا رہے ہیں اسی لئے آپ کو ایک اور جیون چاہیے اس نئی کتاب کو لکھنے کے لئے نہیں نہیں وجہ کیا ہے اب اس پوائنٹ پہ اب اس پوائنٹ پہ نہیں آپ آ رہے ہیں کس کی وجہ کہ سونیا گاندھی کے سب سے نکٹ والا شخص جس کو لے کر سونیا گاندھی ایک وقت یہ کہنے سے نہیں چاہتی ہے ایک انٹروو میں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا اس کو کہنے سے نہیں چاہتی ہے مجھے گصہ ہے آکروش ہے یہ ساری بات انہوں نے کہی ہے وہ میں کتاب میں لکھ دی ہے آپ نے لکھا بھی ہے لیکن وجہ کیا ہے یہ کہنے کی استطیعہ ہے وجہ یہی ہے کہ میں نے جا کے وہ نہیں کیا ڈھوک نہیں دیا ماف کر دیجئے مجھے مجھ سے کہا منوان سنگھ جی نے جا کے ملو میں نے کیوں منوان سنگھ جی میری نصوں میرے پورو جن کا خونے مجھے باتا نہیں آپ کا کس کا خونے آپ کو میں تو نہیں جاؤں گا تو خالی پہ جہاں کہ میری ایمانداری اور میری انٹریری کا کسوان پرنچن ہے وہ منظور نہیں بالکل آپ کا سونیا کے پاس نہیں جانا یہی ایک وجہ رہی صرف اور لوگ بڑکاتے رہے جبکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب سونیا گاندھی اور راجیو گاندھی کی شادی کی خبر آئی سکسٹی سیون مسیس گاندھی نائنٹی سیون سکسٹی سیون جن لوگوں میں بتانے والی تھی اس میں آپ بھی تھے تو اس نکٹہ کو سونیا گاندھی نے محسوس نہیں کیا بہت ہی کیا بھئی انیس سو اکیانوے سے لے کے اور دو ہزار پانچ تک تو بہت ہی میں نکٹ تھا مسئلہ صرف سونیا گاندھی اور راہل کا نہیں ہے مسئلہ راجیو کے دور کا بھی ہے اور نہرو کے بعد ہندوستان کی ودیش نتی کا بھی ہے جس کو لے کر اس وقت موجودہ سرکار کیا واقعی کہتے ہیں کہ شپت گرہنٹ سمہاروں کا ایوجن کر لیا گیا تھا دلی میں انیس سو چوراسی کے دنگوں کے بعد اور آپ کو ال جی بنایا جا رہا تھا جو کتاب میں ذکر آتا ہے ساجی شرچی جا رہی تھی یا وہ ایک پلانٹ وے میں پولیٹیکل گیمک کیا تھا نہیں ایسا نہیں تھا کچھ لوگ جو ان کے نزدیک تھے وہ نہیں چاہتے تھے جب میں میں شپت لی سان چوراسی میں ایک اتیس دسمبر کو تو مجھے بنا دیا گیا منسٹر اپ سٹیل مجھے تو پتے نہیں تامے اور لوہے کا مجھے پتے نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو جناہو بھی لڑنے کے لئے ٹکٹ نہیں دیا جانا ہاں نہیں اندرہ جی نے کہہ دیا تھا کہ ہاں کو دیں گے جو ان کا دھیان دھو گیا تو پھر لوگ کچھ لوگ جو تھے یہ ارون نہرو ارون سنگھ وغیرہ ان نے کہا کہ صاحب یہ تو اندرہ جی چلے گئے اور پھر مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ گھل لٹنگار بن جائیے پھر کہا آپ ہائکمیشن بن جائیے میں نے کہا ہائکمیشن تو بانی جاتا سستیوا دے دیا مفرد رہا پھر راجی کے پاس کہ میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے کہ نہیں تو جاؤ تو اپنا پرشا بردو مگر اس کے جب اندرہ جی کی ہتیا ہو گئی تو مجھے بلا لیا گیا جب میں چھوٹ گیا گیا تھا میں جا رہا تھا ہمیں کھسیوں نے کہ بھئی تم یہاں آ جاؤ اور پھر لوگوں سے کہہ دیا کہ بھئی ان کو بنا دیجئے لیکن گوونر تو پھر یہ لوگ سوڑا نہیں لٹ پائیں گے تو راجی نے کہا ہم اندرہ جی کی cremation ہو گئی اس شام کو کھانا تھا نمبر ایک اکبر روڑ میں جو اندرہ گاندی رس کا دفتر تھا وہاں نہ تو دال تھی اور چاول پر کوئی نمک نہیں تھا تو راجی نے بیٹھا تھا میں ادھر بیٹھا تھا پھر ارن سنگھ بھی تھا اور فوتیدار بھی تھے ایک اور تھا تو پھر راجی نے کہا ہے بہار آؤ لون میں کہ اس تیتی اتنی خراب ہے ڈلی جل رہی ہے اور جو ورطمان لیپٹنین گوڑریں ان کے بس کے نہیں ہیں تو میں آپ کو پرانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے ایڈمیسٹریشن کے میں تو رہا ہوں ورطمان ورطمان اور کوٹنی کیا کام کیا مجھے پچاس ساٹھ برس سے مجھے کچھ پتا نہیں ہے پر میں نے کہا میں اپنی ذرا وایف سے پوچھ لوں جہاں جاؤں پر میری وایف نے کہا ہے کہ بھئی دیکھو امرندہ سنگھ میری چھوٹے بھائی ہیں پتہلا کے راجہ کے بیٹے ہیں میں ان کی بیٹی ہوں سکھ مر رہے ہیں تو کیا پیغام جائے گا اس سے میں نے کہہ دیا راجی اسے کہ صاحب وہ تو کہہ رہی ہیں اور اس نے کہا ٹھیک بات ہے پر اندر آکے پھر کہا کہ نہیں ارنس نے کہا کہ آپ میں نے کیسے کر سکتے ہیں پر میری ایسٹرک آرڈر ہے میں نے کہا آپ خاموش رہے راجی آپ کو بات نہیں ہے راجی نے پھر فون اٹھایا کہنے کے لیے نچھ مراہ سے کہ گیارہ بجے کل میں ایک ٹھے جائی ذرا پر فون اٹھا نے کہا صاحب میں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ سے تو وہ بات ٹل گئی تو معاملہ کسی طرح رفع دفع ہوا دوسرا حصہ راجی و گاندی کی ہتیہ کے بعد یہ کہا گیا اور اس کتاب میں بھی ذکر آتا ہے کہ پی وی نرسی مراہ فرسٹ چوائس نہیں تھے جب ان کا دہانت ہوا اور ان کے دہا سنسکار کے بعد راجی و گاندی ایم پی بنی تھے بھر ان کے فنل کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے تھے امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ کوئل آیا تھا پریزن چالز آیا تھا اپنے ساتھ دو پریویس پرائم میسٹر آیا تھا پھر سری لنکا کے پرائم میسٹر افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ اور درجن اور فورن میسٹر یاسر ریفاق بہت لوگ آئے تھے تو جب یہ سب ختم ہو گیا تو یہ سب لوگ آئے سونیا سے ملنے کے لیے شوک بھر ان سے کہنے کے لیے بڑے سو سے ہمیں تو میں ان سب میٹنگ میں تھا تو جب سب میٹنگ ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے منع کر دی ہے کانگریس پریزیڈنٹ بننے کی یہ تو پریزیڈنٹ بننے کی اب آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے بغیر پریزیڈنٹ کو درہ گا نہیں میری سلا مانی اکسر ساکھ بدا لیجئے آپ پین اکسر میں نے کہا آپ کبرویار کو جانتے ہیں اتنے نزدیک تھے عمرہ جی کے جواللہ جی کے میری میں ان کو گروہ سمجھتا تھا میں نے بہت نزدیک کام کیا ان سے تو ان نے کہا میں بتا دوں گی تو چوبیس گھنے بعد کہا کہ انہوں نے بلالو اور لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا ملا لیا بغیر صاحب نے کہا کہ ارنہ آصف علی کو نٹور سنگھ کو آپ بے دیئے شنکت دیش حرما کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ آپ بن جائیے کانگریس پریسیڈنٹ جو وائس پریسیڈنٹ تھے ہاں وائس پریسیڈنٹ تھے اور پرائم میریسٹر تو صاحب ارنہ جی نے کہہ دیا کہ سوانے جی نے آپ سے ترخواس کی ہے کہ آپ یہ منظور کر لیں تو ان کا جواب آیا کہ میرا تو بڑا صحب آگ ہے انہوں نے اس کابل سمجھا مجھے پر نہ میری عمر نہ میری صحت ایسی ہے کہ پرائم میریسٹر کا کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے اٹھارے بیس گھنٹے وہ میرے بس کی نہیں ہے تو میں شوہ چاہتا ہوں ہم تو صاحب دنگ رہ گئے آئے انہوں نے کہہ دیا ہم نے سب کی ایسا کہا ہے انہیں تو میں نے کہا اب آپ پھر حکسر صاحب کو بلائیے تو حکسر صاحب آئے دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ نرسی مارا کو بلا لو اچھا حکسر صاحب کا سجھا ہوتا کہ پی وی نرسی مارا کو بلا رہا ہے ان کو بلا لیجئے لیکن یہ موہر پارلیمنٹری بورڈ میں نہیں لگی تھی نہیں نہیں سوال ہی بہتا ہے سونیا گاندھی نے تیہ کیا اس کے بعد پی وی نرسی مارا کو بنایا جائے پھر کیا وجہ تھی کہ اس تیتی اتنی بگڑتی چلی گئی سمندھوں کی دونوں کے بیچ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ سن انیس اڑھ سٹھ سے لے کے ایک یانویتہ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے نرسی مارا صاحب سے پہلا تو پانچ سال تو تھی نہیں اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا کوئی ضرورت بھی نہیں تھی ہم لوگ جانتے تو وہ ہوتے تو نرسی مارا کی عمر بڑی تھی اور ان کا سواب ایسا تھا کہ وہ ملنسار زیادہ نہیں ہے ایسے ہوا ہے تو اس لیے پھر جب وہ چنے گئے تو امیدوار اور بھی تھی ایسے شرط پوار صاحب تھے ارجن سنگھ جی تھے یہ پرامنسٹر کی دول میں تھے تو پھر یہ پی وی نے بھائی کر کر آکے کہا شرط یہ تھی کہ آپ بن جائیے مگر بننے کے بعد آپ کانگرنس پرسیدنشپ چھوڑ دیجئے تو بھی مذہب کر لی انہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بن جائیے پھر جب بن گئے تو کہا کہ میں نہیں چھوڑ دا تو پھر ہمارا جگڑا ہو گیا ان سے شیلا کا میرا کین سنگھ فتو دا سب کا جگڑا ہو گیا کیا ہے آپ نے وعدہ کیا کافی ہو ہی اور سوانیاک کو بھی بڑا ناگ بار گزرا کہ یہ آپ نے وعدہ کر دیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اتنے پیران لوگ لگے پیچھے کھلاف کہ پی وی کے پیشے لگ گیا کھاسکر ارجون سنگھ جی اور ہم لوگ ہم بڑا لیڈر تھے پھر ہم کو بلایا گیا مہدور آف جی نے میٹنگ کرائی گیا ملو نرشمی راو صاحب سے کہ دیڑا کتم کرو اور میٹنگ ٹھیک نہیں رہی تو میں نے کہا آپ نے یہ چھوڑ کرنی جاتی آپ کانگرس پریزیدنٹ کی ادھاکشتہ کہ میں کیا اپنے بستہ لے کے جاؤں گا کھاسکر پیسنگ ساتھ تو میں نے کہا جواللہ نے روز جاتی تھی یون دیور کے پاس تو آپ ان سے بڑے ہیں کیا یہی ایک وجہ تھی کہ پریزیدنٹشپ نہیں چھوڑی انہوں نے پارٹی کی یہی سب سے بڑی وجہ تھی اچھا ایک جانکاری کتاب میں نہیں ہے لیکن اس جانکاری کا ذکر ہوتا ہے اکثر کہ جس سمیں تیواری کانگریس بنی اس سمیں ارجون سنگھ جی نے سونیا گاندھی کو فون کیا اور کہا کہ آپ آئیے اور وہ جانے والی تھی لیکن پی ایم او سے فون ان کے پاس آیا کہ آپ نہیں جائیں گی بلکل نہیں بلکل نہیں میں تو وہاں تھا ارجونسی خود ملنے آئے تھے نمبر دس سونیا جی سے درکواست کرنے کے لیے میں نے کہا کہ میں نہیں آوں گی اس کے اندر وہ جانے کو لیکن پہلے تیار تھی لیکن پی ایم او کے فون آنے کے بعد بلکل کوئی فون نہیں آیا پی ایم او سے بلکل گلت بات ہے میں وہاں تھا جب وہ آئے ارجون سینجی اور نے کہا دے گی صاحب کیا کریں ہم نہیں آ رہی ہیں اور جب چورانوے یا تیرانوے میں اے ایسی جی کی میٹو کوئی تالکوٹ رہے ہیں تو جب سونیا آئی تو صاحب سارا اڑ گے سب کے لوگ سونیا 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 اور منش پہ بیٹھئے گنام نے ان سے درخواست کرنے گئے انہیں کہہ دیا کہ اگر یہ شور نہیں رکے گا تو ابھی چلی جاؤں گی میں نہیں بیٹھوں گی دعا ازاز پہ آپ نے چار شیٹس کا جکر کیا ہے سونیا گاندی کے جیون میں اور ان چار شیٹس کے بارے میں جانکاری یہ ہے کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ شادی کے بعد ہرشو اللہ اس کا موقع اس کے بعد اندرہ گاندی کی موت خون سے لطپت آل انیا شیوٹ آف میڈیکل سائنس پا قائدہ اندرہ گاندی کو لے جاتے ہوئے سونیا اور آر کے دھون راجیو گاندی کی ہتیا اکانت میں چلے جانا اور اس کے بعد انیس سو انٹھانوے میں کانگریس میں لوٹنا اور سونیا سونیا کے نعرے آنا کیا دو ہزار چودہ ایک پانچمہ فیز شروع ہوتا ہے ناٹور سنگھ جی اب ہر ذہن میں ایک سوال ہے کہ جس استطیع میں موجودہ وقت میں پردھان منطری نریندر موڈی آگئے ہیں کیا یہ فیز بلکل نئے طریقے سے گاندھی پریوار کو دیکھنا ہوگا کتاب میں ذکر نہیں ہے اس روپ میں لیکن انڈکیشنز ہیں کچھ ہلکے ہلکے نہیں بلکل دیکھیں پچھلے ایسے کبھی ہوا نہیں ہے دیکھیں کانگریس نے پچھپن سال راج کیا آئے بی جے پی نے چھ سال کیا آئے تو یہ ایک کرانتی ہوئی ہے یہ جو موڈی صاحب کا پرائیمیس بننا اور آنا اور کانگریس کے چمالیس کسی کو امیت نہیں تھی ہم بھی کھانتے ہیں کہ بھائی اسی نبے آ جائیں گی چمالیس ہوئے تو بہت بہت دھککہ لگا میں موڈی صاحب سے ملنے گیا اہندہ باد چار فروری کو میں اپنے لڑکے کو لے گیا وہ بی جے پی کے اہمیلے ہیں بھرت پور سے تو چار بھجے ہماری میندو ہوای ایڈے پر انہوں نے گاڑی بھیجی ایک افسر بھیجا ہم چلے گئے وہاں ٹھیک چار بھجے میرے اندھ موڈی جی آگے وہاں اور میں نے کہا میں دیکھی میں آپ سے تیسا پر بڑھا ہوں شاید آپ میرے بارے میں جانتے نہیں ہو میں نے کہا میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آگر بڑھا چناب جیت گیا ہے میں نے کہا وہ بیٹھے ہیں بڑھا لیجی اندھ وہ آگے میں نے کہا دیکھ میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں یہ بطور بھارتورش کے ناغرک کے جس کو ویدیش نیتی اور کورٹی نے کچھ گیان ہو اس کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں پچھلے پانچھے مہینے سے آپ کی تقریض ہندوستان سن رہا ہے ایک سو یہاں پچاس ایم بیسی سن رہی ہے دنیا سن رہی ہے آپ نے ایک بھی میٹنگ میں ذکر نکی اویدیش نیتی گا کیونکہ انت میں آپ پرائی میریسٹر بھی ہیں اور فورن میریسٹر بھی ہوں گے کہ فورن میریسٹر آپ سے پوچھے بغر کوئی قدم نہیں اٹھا تھا تو انہوں نے پہ بتائیے تو میں نے کہا آپ پہلے تو شروع کریے اپنے پلوسیوں سے سارک کیونکہ پچھلی دس سال سے ان کو توجہ نہیں دی گئی ہے ڈاکٹر منمون سنگھ جی پاکستان نہیں گئے نیپال نہیں گئے بھوٹان نہیں گئے سرلٹکن نہیں گئے یہاں تک مجھے یاد ہے صرف بنگلہ دیش گئے تھے وہ جب نو سال ہو گئے تو ان کو پردان مجھے ہونے کے لیے تو اگر ہمارے پلوسیوں سے ہمارے رشتے نہیں ہے تو اس نیام کیا کریں گے تو انہوں نے شروع کیا میرے کہنے سے نہیں پر شاید ان کے ذہن میں میں مرا ہوگا یہ اچھی شروع تھی پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھی ہے یہ اہندہ باز سے ہندوستان کا ایک نظر آئے ڈلی سے دوسرا نظر آئے اور مدراز سے تیسرا ہے اور بھومی چوتھا ہے تو اب آپ اس کو دنیا کے لیے کر دیجئے کہ ڈلی سے دنیا ایک طرف لگتی ہے اور موسکو سے اور واشنٹن سے اور پیکنگ سے اور یہ تو بڑے پیش چیز کے اندر وہاں کمپلیکیٹر معاملہ ہے نہیں آپ نے ذکر اس لیے یہ دیکھئے مہاتپونہ آپ نے کہا نیرو کی تین گلتیاں تھی کشمیر چین اور یونائٹن ڈیشن کی سیکرری کاؤنسل کی پرمنٹ پرمنٹ ممبرشپ کو لے کر ایک تو درشک ابھی تک یہ واقعی جاننا چاہیں گے یہ یونائٹن ڈیشن میں رشیہ نے جو پروپوزل دیا تھا یہ کب دیا تھا اور اس کا ذکر کبھی ہوا نہیں آیا نہیں نہیں دیکھئے جواللال جی کے سیلیٹر ورس میں میں کوئی پندر سال تک تھا سیکرری جواللال مہاری مووریل فرنڈ کا ابھی بھی ٹرسٹی ہوں تو اس میں اس میں ذکر ہے کہ سن پچپن میں جواللال جی موسکو گئے اور بہت بڑا سواگت ہوا کرس چوہ سے بات ہوئے مل گانے سے بات ہوئے تو ایک میٹنگ میں بولگالین نے کہا کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت ورش سکرریڈ کا پرمین میں بن جا ہے جو کہ وہاں فورموسا کے ہیں ان کو اٹھا دیں اور نکھا کے امریکن بھی اس پر راضی ہیں تو جواللال جی نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم اس میں نہیں پڑنا چاہتے کیوں ہر سوال پر ہمیں کچھ دینا پڑے گا کرنا کورے گا اور یہ ان کو سلا دیتے کہ سمینن نے یہ بڑی چوک ہوئی کیونکہ ہم اب سب بھاگ رہے ہیں دنیا بھر میں کہ بھئی کر دو ہمیں پرمینٹ میمبر میں بھی فورمسٹر تھا جب میں فورمسٹر جرمنی کا فورمسٹر برزیل کا ساز افریقہ ہم سب جگہ بھاگے کہ بھئی پرمینٹ بنا دو ہمیں کوئی تیار نہیں بنا نہیں اب یہ مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری موڈی اس دشاہ میں پریاس کریں گے دوسرا حصہ ہے آپ نے چائنہ کو لے کے ففٹیز میں ہی کہا تھا یہ بیسٹ فرینڈ ہے ورسٹ اینیمی ہے اور جو آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے جب نہروں نے پوچھا تھا چین کو آپ کیسے مانتے ہیں دوست یا دشمن تو آپ نے کہا شاید تو انہوں نے کہا تھا آپ مجھے چانک کے نیتی مت سکھیں گے آج کی استطیق کیا ہے اب بھی وہ بیسٹ فرینڈ ہے اور ورسٹ اینیمی ہے دیکھئے کوئی بڑا ملک نہیں چاہتا کہ ہندوستان پختہ بنے کمزور ہے چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے چائنہ ہو چاہے روس ہو کوئی تو اس لیے ہمیں اپنی دیکھوال کرنی ہے یہ سب وعدے کر گئے ہیں صرف روس کا وعدہ ٹھیک ہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ پرمنٹ محمد بن جائیے ویٹو کے ساتھ باگے کیا سب نے کہا ہم بننا چاہیے تو پھر وہ مان صاحب کیوں نہیں کرتے کوشش شکورٹی کانسل کے کہ ہم چاہتے ہیں ہندوستان مرے آپ سمجھے چین کو بھی مان جائے گا ہم بن جائیں گے تو آپ نے سارک تیشوں کو جو سجھاؤ دیا موڈی نے اپنے شپت گرانڈ میں انویٹیشن دیا اور یہ اچھا مانا گیا لیکن چائنہ کو لے کر جو آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں جو چیز ہے وہ بات رفلیکٹ موجودہ گورنمنٹ سے نہیں کر رہی ہے ابھی تو دیکھیں دو مہینے تو ہوئے ہی ہیں مگر ان کے رشتے اچھے ہیں مگر یہ تین چارتے پر چائنے ہوئے ہیں خود ان کو لوگ مہا جانتے ہیں وہاں کے لوگ بھی آئے ہیں پہلا فورمسٹ آیا ہے یہاں چائنہ کا آیا مگر اس کا ہی مطلب نہیں ہے کہ چائنہ کی نگاہ آپ کے پر کہ نیت ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہندوستان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم کو چیلنج کرے یہ یہ اصلیت ہے فورن پولیسی کی راج نیتی کی اور کوٹنیتی اصلیتی ہے کہ بھئی ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بڑا ہی تکڑا ہو جائے کہ ہمیں پریشانی ہو دنیا ایسی ہے لیکن کشمینن کا ذکر آپ نے کیا ان کا کہنا تھا کہ چائنہ نہیں پاکستان بڑھائے نہیں بھی ہے اور آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں کیا ہوا پھر بھان سن باسٹھ میں اکٹوبر میں وہ چلے آئے ہیں اور جواللہ جی کہتے رہے کہ بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے چانے سے سواللہ اکٹوبر کو جا رہے تھے وہ مدرہ ان سے پوچھا کہ صاحب یہ چونی فوج آگئی انہیں کہ میں نے آرڈر کر دیا کہ پیچھے بھگا دیا جائے تو بھگا دیا جائے تو بھگا دیا کیسے تیارت تھے نہیں اور پھر ہوا کیا کہ ہمارے لوگوں پاس گرہوں کپڑے نہیں تھے جوتے ٹھیک نہیں تھے کہ ہاں جانے آپ کو حملہ کیا نیچہ دکھا دیا ہوا پچھا نہ گیا یونی لیٹرل سیز فائر کر کے پر ہماری جو ایمیج سی اس کو بڑا دھکا لگا نیچہ دنگی گروری کہاں پر ہے چائنہ کو لے کے نہرو کا فیل ہونا اور راجیو گاندھی کا شریلنکہ کو لے کے ٹھیک اسی طریقے سے کہیں جیدہ بڑے پیمانے پر فیل ہونا جس کا ذکر آپ نے کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات تو ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ راجیو گاندھی کی یاترہ چائنہ کی اتنی سوال ہوئی کہ آج تک ہماری سیوہاں پر گولی نہیں چلی ہے سن اٹھاسی سے لے کا یہ راجیو گاندھی کی وہ چائنہ کا تھا لیکن شریلنکہ شریلنکہ میں دیکھیں شریلنکہ ان کے لیے ٹریجیری رہی چائنہ ٹرائیمفر ہاں ان کے لیے یوں کہ دیکھیں بنی بنے تھے سرکار کی پیچی نہیں جاتی تھی مگر جو ہو رہا تھا دیکھیں سریلنکہ ہمیں دخل دے رہے تھے امریکہ ٹرنکہ ملی ان کا وہ ہے ایک ہاربر اس میں دخل دینا چاہتے تھے ایک بوائس او امریکہ کا ٹاول لگانا چاہتے تھے ازرائل وہاں تھا پاکستان وہاں تھا چینہ وہاں تھا تو ہمارے پڑوسی دیش میں اتتہ نزدیک اور لوگ دخل دیں اور ہم کچھ نہیں کریں تو سم بھی نہیں ہیں انڈین واشن میں کچھ بھی ہو اور ہم توجہ نہیں دیں سوال پیدا نہیں ہوتا تو ان کی پرائیم منسٹر کی یہ شروع ہو انڈرہ جی کی زمانے سے سن تیرہاسی جولائے میں بڑے وہاں رائٹ ہوئے سینالہ اور ٹائمیلز کے بہت لوگ مرے پھر انڈرہ جی نے بات چیز شروع کری اور پھر نرسی مراہ صاحب کو اور جی پارتہ صاحب کو وہاں بھیجا بات کرنے کے لیے ان کے دیان کے بعد پھر راجیو نے وہ شروع کیا سن انیس سدہ سی ایٹی سیون میں ایٹی سیون میں شروع میں پہلے ایٹی سکس دیسمبر میں چیدامورم صاحب تو وہ ایتھنیک پروبلمز نہیں وہاں کی سمجھ پا رہے تھے یا ایل ٹی ٹی کو ڈیل کرنا نہیں سمجھ پا رہے تھے دونوں تھے دیکھیں بڑے پیش ہیں اس میں دیکھیں ایک تو ہے ٹامل لادو کی سری رنکا پولیسی ان دونوں مکمتی تھے ایم جی رام چندران بہت طاقتور تھے ہیرو تھے ہیرو تھے فیلزنمائیس پہ جات ان کو تو ہم اگنو نہیں کر سکتے تھے پہ دوسری ہے کہ ہندوستان کی سری لانکا پولیسی تو بڑے پیش ہیں تو اور یہ مجھے بھی نہیں معلوم تھی جب تک یہ سوال اٹھا نہیں کہ بھئی تامل بار رہ رہے ہیں دوہزار برس سری لانکا میں اور نورس میں جافرہ وغیرہ تو بلکل لگے ہوئے تامل لادو سے لیکن کوئی پرائمینسٹر اس طریقے سے مووو نہیں کرتا جس کا ذکر آپ نے کیا ہے پربھارکنڈ ڈلی کے اشوکہ ہوتل میں رکے ان کو برائب کیا گیا آپ ان کو پیسے دیئے گئے کہ آپ کس روپ میں لڑائی لڑنی ہے دوسرا حصہ یہ تھا کہ کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں تھا صرف باتوں پر تھا نہیں نہیں یہ برائب برائب کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہم نے کچھ ان کو تھوڑی فائننشل مدد دی تھی جب ان کی ٹرین گورنگ ہو رہی تھی اور میں نے بیان کیا پارلیمنٹ کے اندر کہ ہاں ایسا ہوا ہے کہ اس کا لیک ہو گیا ہمارے ہائی کمیشنر صاحب کے دفتر میں درکشی صاحب کے دفتر میں یہ لندن کے خبار اور عبزور کا آدمی آیا ہونے اس سے یہ کہہ دی پھر مجھ بیان دینا پڑا پارلیمنٹ میں نے کہا نہیں یہ فائننشل ایٹ دی تھی کوئی رشوت پڑا نہیں دی تھی کیونکہ ضرورت تیس وقت دینے کے لیے سرکار رسائے کرتی ہیں اور پھر جب وہ ان کو یہاں بلائے گیا تو میں باہر گیا ہوا تھا کئی میں دورے پہ یہاں ویٹنام اور کمبوڈیا اور فلپین اور اندونیزیا ویٹنا والا ہم سے کھا تھا بھئی انساب سے کہہ دی کہ ہم درو کر رہے ہیں کمبوڈیا سے پہلے دور میں کوئی مانے ہی نہیں کہ یہ غلط بات ہے تو مجھے بلائے گئے میٹنگ ہو رہی تھی وہاں سب بیٹھے گئے تھے وہاں پانچوں کیبنیٹ منسٹر جو میمبر تھے پولیٹکل افیرز کمیٹی کے چیف آرمی سٹاف نیوی ائر فورس ہمارے کیبنیٹ سیکرٹری میں بھی تھا وہاں عرون سنگ وکر سب تھی میں جب وہاں گیا تو میں بیٹھ گیا جا کے سب پھر میں نے یہ کچھ ایسا لگا کہ میں کچھ ہونے والا ہے تو میں نے پوچھا براہمیس سے کہ میں نے کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے نینلے لی آئے کہ ہم کیونکہ جیاسنا کو انہوں نے گھہر لیا ہے سری لانکا کے فوج نہیں اور وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ہم کچھ اے ایر ڈروپ کریں گے کچھ دوائیاں اور کچھ کھانے کی چیزیں اور ہیومنٹرین ڈروپ کریں گے تو میں نے کہا کہ ہیومنٹرین ڈروپ کریں گے ہیومنٹرین ڈروپ کریں گے ہیومنٹرین ڈروپ کریں گے تو میں شیرشنگر جی وزیش مانتی سے ہے تو وہ نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کیوں ہم کہیں میں نے کہا کہ سب اس لیے کہیں کہ ہمارا دوست ملک ہے چھوٹا ملک ہے پڑاسی ہے یو ان کا میمبر ہے سکورٹی کاؤنس کا میمبر ہے بھی یو ان نہیں کومن ویلس میں ہے نو انڈرائنڈ میں ہے ہم سے کوئی دھگڑا نہیں کرتا اس لیے ضرور سے ان کو بتانے کے لیے کہ ہم آپ کی ائر سپیس کو وائلیٹ کر رہے ہیں میں ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہمارے ہوای جاز کو سوٹ کر نیل 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 آئے لیکر یہ ٹھیک نہیں ہو کہ ان کو خبر دیں چاہیے پھر میں نے کہا ہم نے خبر دے دی ہے ہمارے جو نمائنڈے ہیں واشننٹر اس میں نیویورک میں کہ ہم نے نہیں دیے وہاں بھی ہے راجو نے کہا آپ کر دیجئے تو میں نے کر دیا ٹیلی فون میں اسٹر گارے خان کو وہاں ان نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ میں نے کہا آپ کی سمیداری ہے سیکوریٹی کاؤنسل کی میٹنگ نہیں ہو اور کوئی پرستہ پاس نہیں ہو تو ہی ڈیلیورڈ پھر میں نے کہا ہم نے اس کو بتا دیا ہے کہ ہاں ہاں ہائی کمیشتر ہے دلی میں کہ نہیں بتا ہے میں بتانا چاہیے پھر راجو نے کہا آپ مل لیجے ان سے ٹھیک انہوں کے بارہ بجے ملنا دیپلومیسی کمجور تھی اس وقت شریلنکا کو لے کر صرف یہ کہا جائے یا پولیٹیکل ویزن بلکل نہیں تھا دیکھے ایسا ہے بڑا کنفیوزن تھا پانچ ایجنسی کر رہی تھی اس کے اندر پرائیمیس کا دفتر اکسٹرنل افیئرز رو آئی بی سی بی آئی ایم جی آر لیکن لیڈرشپ تو لیڈرشپ ہوتی ہے نہیں تیکن اتنے بڑے اس میں جو پرائیمیس کو صرف شریلنکا ہی نہیں ہے سارا ہندوستان چلانا ہے ویدیش نیدی چلانی ہے ایک منٹ دو تین سوال نکل کر آ رہے ہیں نہرو کا ایک وقت میں چائنا کو لے کر فیلیو راجیو گاندھی کا شریلنکا کو لے کر فیلیو سونیا گاندھی کا کانگریس کو لے کر ابھی موجودہ وقت میں فیلیو گاندھی پریوار کو نتور سنگھ کی کتاب کس روپ میں دیکھتی ہے اور پاکستان کی بات بچی ہوئی ہے نتور سنگھ کیا اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ زیاہلحق صاحب کا کہنا تھا کشمیر تو ہمارے کھون میں دوڑتا ہے تو آپ نے کہا تھا کشمیر ہمارے بون مہرو میں دوڑتا ہے کشمیر کو لے کر کتاب جس بھی طریقے سے بات آپ چونکہ پاکستان میں رہے میسٹر رہے اور یہ ساری باتیں نکل کر آتی ہے کہ کہیں کوئی ایک ویزن ابھی تک آجادی کے بعد سے نجر نہیں آئے میس ہیپننگز ہوتی رہی ہے فیلیور کس کا ہے کشمیر میں کشمیر کو لے کر دیکھیں ایسا ہے کہ جب حملہ ہوا اکٹور میں 22 تاریخ کو اور یہ ان کا غفلہ آگیا ٹرائبلز آگئے وہ تھے سولڈرز ان کے جی تو سولہ ستر میل رہ گئے تھے تو پھر ماؤنٹ بیٹن نہیں چاہتے تھے کہ یہ سوال یونیٹ ڈیٹسنز بے جائے مگر مجموری تھی اور سہدار پٹل بھی مان گئے تھے کیونکہ دیکھیں ساری پانچ سو باسد جو رہیسد ہے تھی اس کے انچہ سہدار پٹل تھے مگر کشمیر کے نہیں تھے پندی جی نے کہا میں خود دیکھوں گا اس کو لیے تو وہ ایموشنل بھاوقتہ تھی پر ہونے نہیں چاہیے تھے سکورڈی کانسل میں تو وہ گئے یو این چارٹر کے چیپٹر چھے اس میں ہے ڈیسپیوٹ جانا چاہیے تھا چیپٹر سات جس میں ہے اگریشن تو جب وہاں سوال گیا تو انہوں نے کہاں ڈیلیگیشن ہے کہ بھئی آپ خود منظور کرتے ہو کہ یہ ڈیسپیوٹ ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں تو یہ صلاح غلط دی گئی اگر یونیٹ ڈی نیشنل میں جانا تھا اللہ زیادہ تد دی گئی تھی لارڈ مانٹ بیٹن کی اچھا وہ دیکھیں اس وقت لارڈ مانٹ بیٹن ہمارے گورنر جانرل تھے ان کو نہیں رکھنا چاہیے تھا گورنر جانرل بننا چاہیے تھے پاکستان کے بھی جنرل نمانہ کر دی اچھا کوانڈر انڈشیف انڈیا کا انگریش تھا کوانڈر انڈشیف پاکستان کا انگریش تھا اور مانٹ بیٹن دونوں سے بات کر رہے تھے یہ پورا دور جو پچھلے پچاس ساٹھ برس کام دور دیکھتے ہیں کانگریش اس میں جیادہ تر ستہ میں رہی گاندھی پریوار کی حکومت رہی اس حکومت کے دوران ایک وقت آپ ڈپلومیٹ کے طریقے سے بھی کام کیا پولیٹیشن بھی منسٹر بھی اس پورے دور کو آپ گاندھی پریوار کے ساتھ اب جب یہ پوری کتاب آپ لکھ چکے ہیں کس روپ میں دیکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ پریوار ہے اس کی کیسی سے ایک اول انڈیا سٹینڈنگ ہے زبان چھوڑ دیجئے اریجن چھوڑ دیجئے پر ان کی ہے دس پرسنٹ ووٹ ان کی ہیں یوں کہ اس پریوار کی ہسٹری کے لیے جواللال جی کے زمانے سے اندرال جی کے زمانے سے یہ ہے اب میرے خیال میں کم ہو گئی ہے یوں کہ چمالی سیٹ آئی تھی صرف سے لیے آئی تھی مگر جواللال جی اخلاف تو کچھ تھا نہیں ہوگا فریوم فائٹر ہی نہیں اندرال جی کو جب تک سندی کے ختم نہیں کیا بڑی مشکل پڑی تھی بلکل راجیف جی اندرال جی کا دھیان تو گیا تب وہ پرامی سمن کے ان کو کوئی سرکار کا پتہ نہیں تھا بھی اکدم بن گئے تھے اور ان کے سلاکار بھی جوان لوگ تھے تو شروعات میں جو تھوڑی بہت گلتیاں ہوئیں کہتے ہیں بھئی راجیف گواندی ذمہبار ہیں مگر میں بھی ان درال میں ساتھ تھا سوائے دو شاہر لوگوں کے وہ جانتے نہیں تھے کانگرس میں کون ملے بڑھنیتا ہے کوئی پرسنل ایکویشن نہیں تھی ان کی اس لئے اپنے دیپنڈن کیا اس سے نقصان ہوا لیکن ان لوگ جو تھے سلاکار اس میں بیلر ڈیلر کافی تھے کیا وہ کون لوگ تھے اسے نقصان ہوا کہہ رہا اب دو تین تو مر گئے مگر وہ صرف ان کو نقصان ہوا پھر ان کو ہٹانا پڑا ان لوگوں کو جو تھے جیسے یہ عرون سنگھ جی تھے اور یہ عرون نیرو صاحب سے ان کو ہٹانا ہٹانا گیا پھر اس کے بعد سونیا کریزان آ گیا دیکھیں ایسا ہے لوگ میری کتاب میں میں لکھایا دیکھیں کچھ خوبیاں ہیں میں اپنی پھیکٹی کر پھر پتا تھا سن انیس سو اٹھانوے نوم میرا بائی پاس ہوا ایسکوٹ میں ہسپتال آئی دو تین دفعے ترین سے پوچھا کیا آل ہے ٹیلی فون کیا میری وائے سے بات چیت کری تو ہم یہ بھول نہیں سکتے جب میری پیاری بیٹیا ریتو کا دھیان تویا دو ہزار دو نو مائی کو سونیا آئی ہمارے ہاں ہم احمد دلائی یہ شیڑا گریف ہر جو سرمنی ہوئی اس میں شامل ہوئی تو یہ لوگ نہیں جانتے ہم نہیں بھول سکتے اس بات کو دوسرا پہلی ہوئی ہے کہ جو میرے ساتھ بیوار کیا نہیں آپ کی بائی پاس سرجری ہوئی ہم کیا مانے کہ اس دیش کی ایک بائی پاس سرجری دو ہزار چودہ میں ہوئی جس میں موڈی آگئے یہ کانگریس کا پورا ایرا جو رہا گاندھی پریوار کا پورا ایرا جو رہا یہ دیش کیسی حال پہنچا جہاں پہ سرجری کانگریس دیرے دیرے دیکھ پندر سال سے یہ پریزیڈنٹ ہے نہ جوال علی جی رہے پندر سال نہ گاندھی جی رہے نہ سردار پڑھے کوئی نہیں رہے ان کا کوئی کانگریس میں چیلنج نہیں مگر جو ووٹ پڑی دوہ سار چودہ کے چنام میں وہ کانگریس اخلاب بھی پڑی اور پریوار اخلاب پڑی تو فیلیور مانتے ہیں یا سکسس مانتے ہیں نہیں چمالیس ہے تو فیلیور تو نہیں چوالیس کا سوال نہیں ہے انیس سو سنتالیس کے بعد سے نہرو سے لے کر چوتھی پیڑی راہل گاندھی آکر کھڑے ہو گئے گاندھی پریوار کا بھارت کو چلانے حکومت کرنے کے دوران فیلیور ہے میکسیمم یا سکسس ہے پوری پچھے لے کر پندی جی سے لے کر سکس تھا راجی گاندھی تک سکس تھا اور دوہزار چار میں کانگرس آئی دوہزار نو میں آئی منموہن سنگھ نے کہا کہ وہ ان کی جیت ہے دوہزار نو میں اور اسی ممار کھا گئی منموہن سنگھ کو بھی آپ کبھی سمائن لیس بھی کہتے ہو کئی بہترین بھی بھولتے ہو ہر ایک انسان دو دو پہلو ہوتے ہیں میرے میں سب گھن نہیں ہے اس دور میں بہت بگنگ ہو رہی ہے لیکن دوہزار چار میں آپ اس لیے نہیں ایمیہ کا دیا جا رہا تھا یہ بات کھل کر آئی یہ بات منموہن سنگھ نے کہی کہ امریکہ اس دیش کو استھر کر سکتا امریکہ آج کی استھر میں کہا ہے اگر امریکہ کی اتنی تاکت ہے کہ ہندوستان کو استھر کر دیا اگر اس کے انکول چیز نہ ہو تو ہندوستان سارے دنیا میں دیکھیں یہ سن تات تات تر س س س س تک اور ورلڈ وار دو تک آئیسولیشنز کنٹری تھی سن پیتالی سے آج تک انٹرونشن سٹ تو آپ انٹی امریکن ہوں انٹی امریکن سٹیپیڈیٹی اب جی ویٹنام میں کیوں گئے بھئی افکان تا ہم نے کن دخل دے رہے گرنرام کیوں چلے گئے کیا یہ کہا جائے کہ امریکہ جسے چاہتا ہے وہ ہی اس دیش میں ویدیش منتری ہوتا ہے بھئی اب چنان ہوا تھا جو ہوا تھا دو ازار نو ہوگی سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ تو بھر بھر تنایا ہے کہ دیکھ ان کے پاس کوئی پرانا بیگج نہیں ہے اس لئے یہ آئے ہیں اور امریکن یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہماکت کی ان کو ویدہ نہیں دیا اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے یہ اتسک نہیں جانے کے لئے اتسک امریکہ ہے اب بتائیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا تو پھر آپ نے اپنی کتاب کا نام یہ کیوں لکھ دیا ایک جندگی کافی نہیں کافی نہیں میں مانتا ہوں اب یہ اوپر والے کہا کتنے دن ہو رہے ہیں میں ایک دوسری جندگی مانگ رہے ہیں میں لکھا تو اس کے اندر کہ کبھی نکل جائیں گے ہم نئی آئے گی ہو جائیں گے اوپر کوئی نہیں کہہ سکتا کسی لکھا تھا میری ریپریو کسی نے ختم ہو سکتیا اور ہم بہہ جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ اس آتی ہے بھارتی راجنیتی اجادی کے بعد سے کس طریقے سے چلی اور دو ہجار چودہ واقعی ایک مائل سٹون ہے لگتا ہے ان کے لیے ہے پر یہ میری لیے ہے ہونڈا کی نئی موپیلیو پاورفل آئیڈی ٹیک اینجن سپیش سیوین سیٹر بیسٹ ان کلاس مائلیج ہونڈا موپیلیو اپنے لیے اپنوں کے لیے اچھا ہے تین تین تالے یعنی ٹریپل پروٹیکشن بلکل سی این ایس کے ایم سی بی اور آر سی سی بی کیونکہ یہ آپ کے گھر کو محفوظ رکھتے ہیں بجلی کی تین بلاؤں سے